کھلائی ہوئے تو وائی نوٹ سکولز تو سوال تو ڈیفنیٹلی بنتا ہے اور کرونا کے باعث علیمی ادارے گیارہ جنوری کو کھلنے تھے اور یہ تو بار پہلی ہی تھے ہو چکے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشکل ہوگا ابھی جو کچھ شہروں میں نمبر آف قیسز ہیں وہ دکریز ہونا پر خاص شروع نہیں ہوئے کچھ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں لیکن جو مستقل اس کے اندر کمی آنی چاہیے بہت نظر میں آرہی تو ابھی تک یہ تو نہیں ہے کہ کھلیں گے نہیں کھلیں گے اس سے پوچھا گیا تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو حالات مجھے نظر آرہے ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا کہ گیارہ جنوری کوئی کھل سکے گے علمیتہ اس سے پہلے ایک میٹن ہونی ہے تمام جو صبح وزراء تعلیم ہے اور تعلیم مینسٹر نے کچھ کرنا ہے اس میٹنگ میں ضرورا ہم سالی فیٹیشن کو رکھی کریں گے اچھا غنی صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر تعلیمی اندارے مزید بند رکھے گئے تو ظاہر ہے پرائیوٹ سکول ہونرز یہ فیصلہ شاید نہ مانیں ان کو تحفظات ہوں پھر سکول بزنس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یونیفارم والے ہوں کتابوں والے ہوں کوئی بھی لوگ ہوں ٹرانسپورٹیشن والے ہوں تو ان سے بات کریں گے یا اپنا فیصلہ سنائیں گے اور پھر اس پر عمل کرائیں گے کیا کریں گے ایک ٹھیک ہے شروع سے یہ کہتا ہے فرمائی گورنمنٹ سے بھی جو میٹنگ ہماری ہوتی ہے میں نے اس میٹنگ میں بھی بات رکھی اور شکتہ نیحون صاحب نے بھی یہ بات کی تھی انسیو سی پر میٹنگ میں کہ فرمائی گورنمنٹ جو پرائیوٹ سکولز ہیں خاص طور پر چھوٹے سکولز ہیں ان کے ساتھ جنرل ہمارے ہیں اس کو رزال کرنے کے لیے بھی ان کی بھی مدد کریں ان کو تجمیر یہ تھی کہ ان کو انٹرسٹ لیاپ لنے اور انٹرسٹ لی نہیں ہوتے اور کوئی نامنل سا انٹرسٹ لیاپ لے اور ان کو برون دے دے تاکہ یہ اپنا جزنس کسی بلا سے کنٹیو پسکے ان کے سکول چھلتے رہے ہمارے اپنے کے سکول کھلے رہے بندر آبا بندر آبا بندر آبا جائے سکولی سیچیشن کے اندر اب وہ اگر مہین ہوتا تو یقین ان کے مسائل تو ہیں لیکن اب زائر کی پرائیڈی سیٹیشن برہے نہیں کہ دو ہوتی جار ایک سا کرسکے ابھی بھی جو سکول لے بند ہیں لیکن انہیں یہ تین جامت ہے کہ ان لائن تھی حاصل کرسکتے ہیں بچوں کو ویکلی ایک مطبع بلا کے ان کی پیرنٹس کے ذریعے ان کو حمد دے سکتے ہیں کسی طرح سے ان کا کچھ کام چل جا رہا ہے لیکن میں اس بات سے اتفا کرتا ہوں کہ انس کی یہ محایر پڑا ہوگے پرائیڈ سکول کے لیے ہم بھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ایکچولی ہر جگہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ جب مارکٹس، بازار، ریسٹرانٹس، شادیاں کچھ بھی لے لیں سیاسی جلسے اور دیگر اجتماعات تو یہ سب کچھ چل رہے ہیں تو صرف تعلیمی رہی بند کیوں ہوئے ہیں سوال تو بالکل صحیح ہے تو کیا اس کا جواب کیا دیں گے لیکن میرا شب میں ہی خیال تھا جب یہ دوسری مرتبہ شکل بند کرنے کے بات سورے کی کہ اگر تو ہم نے کووڈ سے لوگوں کو بچانا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ جہاں جہاں لوگ قریب آتے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور بڑی سورس ٹکشنز لگانی چاہیے اور صرف اسکوز اور تعلیمی داروں کو بز کرنے سے شاہیٹی مصلہ نہیں ہوگا لیکن داران اس وقت انسیو سیکھا اور انسیو سیکھا یہ خیال تھا کہ بھی ہمیں پہلے کسی دن کے دے چاہیے تو بہو گے لیکن میں کسی اپنے اس بات سے تفرکاتا ہوں کہ یہ دیگر ایکٹیٹی سے ہمیں اس وقت بھی فلاسات دیکھنا پڑے گا کہ ہم ان کو روکے بغیر کیا کووڈ کے پہلاو کو روک سکیں گے